نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ نہیں تھا جنگ کا حضور جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے قریش اس طرح کرتے تھے کہ مسلمانوں کے کافلے لوٹ لیتے تھے لوٹ مار کرتے کرتے مدینے کی سرحد تک وہ آ جایا کرتے تھے ایک کافلہ ابو سفیان لے کے جا رہے تھے تجارت کے لیے تو اس میں سارے کافلوں کا مال شامل تھا ایک کافلہ جایا کرتا تھا سارے اپنا اپنا مال شامل کر دیتے تھے تو جو کہ یہ مسلمانوں کو ستاتے تھے تو آج حضور علیہ وسلم نے ارادہ کرم کیا کہ ان کے کافلے کو ہم نے بھی روکنا ہے تاکہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے اس کافلے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے جنگ کا تو ارادہ نہیں تھا تین سو تیرہ لوگ حضور کے ساتھ تھے اور سواریوں کی تعداد اس طرح کی تھی کہ بالوقات ایک ایک سواری پر تین تین لوگ سوار تھے دو آدمی سوار ہوتے تھے تیسرا پیدل چلتا تھا اور قربان جائیں حضور علیہ وسلم کی مساوات کا یہ عالم تھا کہ نبی پاک تھے حضرت مولا علی تھے اور جناب زید تھے دو سوار ہوتے تھے ایک پیدل تلتا تھا جب دو غلاموں کے سوار ہونے کی باری تھی آقا کے پیدل چلنے کی باری تھی حضرت علی نے اور جناب زید نے عرض کی حضور آپ بھیٹ جائیں ہم پیدل چلتے ہیں حضور فرمانے لگے نہ تمہارے اندر طاقت زیادہ ہے اور نہ تمہیں سواب کی ضرورت زیادہ ہے مجھے اللہ نے طاقت بھی زیادہ دی ہے اور میں سواب سے بھی مستغنی نہیں ہوں لہذا تم اگر پیدل چل سکتے ہو تو میں بھی پیدل چلوں گا چلوں گا میں بھی پیدل یہ چیز مساوات پیدا کرتی حضور اس طرح جا رہے تھے ابو سفیان بڑے تیز آدمی تھے جب پتہ چلا نہ کہ مسلمان حملے کے ارادے سے آ رہے ہیں تو ایک بندہ جلدی سے دھوڑایا مکہ جا کے بتاؤ تم سب کا مال میرے پاس ہے تو مسلمانوں نے عملہ کر دیا ہے خود اس طرح کیا کہ جس رستے سے وہ جا رہے تھے وہ رستہ بدل کے رستہ کوئی اور اختیار کر لیا کافلہ بھی بچ کے نکل گیا اہلِ عرب طریقہ تھا ایمرجنسی اعلان کرنے کا ہمارے ہاں بھی طریقہ ہے بریکنگ نیوز ہے نا جی چور آ گیا چور آ گیا پھر وہ کئی دفعہ صحیح بھی آتا ہے تو لوگ یقین نہیں کرتے ہر شاہ کی تو بریکنگ نیوز ہے اور کھولنے تو بیچ میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا نیوز بھی نہیں نکلتی بریکنگ کیا نکلنی ہوتی ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ میڈیا کی ہر بات کو تسلیم نہ کر لیا کرے سوشل میڈیا پر چلنے والی ہر خبر کو نہ مان لیا کرے یہاں تو اتنا عجیب حال ہے ہمارے ایک مزورک عالم دین ہے بیچارے پچھلے جنہوں وضاحت دے رہے تھے خود بیٹھ کے کہہ رہے تھے وہ میں زندہ ہوں بھائی اس نے میڈیا پر خبر دے دی کہ میں فوت ہو گیا وہ کہہ رہے تھے میر بانی کرو مجھے سونے دو سارا دن ٹیلی فون آتے اور لوگ مجھے ہی فون کر کے میری تازیت کا پوچھنے لگ جاتے تو اس طرح نہ کریں کہ آپ صرف تھوڑا سا میڈیا چلانے کے لیے جھوٹ بولا جائے بہرحال انہوں نے جو بندہ بھیجا تو بریکنگ نہیں اس کا مام بھی ایک طریقہ تھا اونٹ کے کان ناک کٹ دیتے تھے اپنے کپڑے پھار لیتے تھے اب اونٹ بڑے زور سے چلاتا تھا جب اس کا ناک کٹ جاتا تھا اونٹ چلاتا تو لوگ گھروں سے نکل آتے اب وہ جو بندہ ابو سفیان نے بھیجا تھا اس نے جا کے اپنے اونٹ کے ناک کان کٹ دی یہ لوگ دوڑے باہر نکلے پوچھا کیا ہوا تو اس نے کہا نکلو نکلو تمہارا تو مال سارا لوٹنے لگے مسلمان ابو سفیان بچ کے نکل گئے تھے انہوں نے پیغام بھی دیا کہ میں بچ کے آگیا ہوں اب آنے کی ضرورت نہیں لیکن انسان کو جو چیز سب سے زیادہ پستی ملے جاتی ہے وہ اس کا تکبر ہوتا ہے تو منو جاندہ ہی نہیں تجھے میرا پتہ ہی نہیں کہ لے ڈوبتی ہے چیز لوگوں انہیں بھی لے ڈوبی انہوں نے کہا یہ اب نہیں واپس جانا اب چلو ایک ہزار کا لشکہ گانے بجانے والی عورتیں ساتھ شراب کے مٹکے ساتھ دس اونٹ روز زباہ ہو رہے ہیں سردار دعوتیں پکا رہے ہیں گوشت بھونا جا رہا ہے بدر میں پہنچ گئے مسلمان بھی تین سو تیرہ پہنچ گئے یہ ساری دعا شرابیں پیتے ہیں وہ ساری دعا سجدے کرتے ہیں یہ نات گانے سرور کی محفل سجدی اور وہ رسول پاک کی تقریر سنتے حضور کے خودبات سے فیض یاب ہوتے عمیر بن واہب کو بھیجا ابو جال نے کا پتہ کر کہ وہ بندے کتنے اس نے جا کے کہا کہ تین سو بارہ تین سو تیرہ تین سو داس اتنے کہنے لگا جنگ کیا کرنی ہے ان کو اس ایرے اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ کے لے جائیں گے مکہ جا کے دیکھیں گے کیا کرنا یہ تکبر ہے نا تو عمیر بن واہب کہنے لگا ہیں تین سو بارہ ہیں تین سو تیرہ میرے اندازے میں تین سو دس لیکن ایک کا بھی واپس جانے کا ارادہ کوئی نہیں میں نے جس کو بھی دیکھا ہے شہادت کی دعا مانگتے دیکھا ہے ارادہ بڑا پکا لے کے آئے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نمال گریمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ تو جنگ کے لئے آن پہنچے ہیں اور ارادہ تو کافلے کہتا تو حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ چیزیں مسلط نہ کرو ہم نہ اپنا مسلط کرتے یعنی ترابی پڑھنے والا بندہ دوسروں کو بڑا گھورتا ہے کہ تو کیوں نہیں پڑھتا بھئی تو پڑھ رہا ہے نہ تو اللہ سے دعا کر یہ بھی پڑھے لیکن اپنا مسلط نہ کر دعوت دے تبلیغ کر نفل پڑھنے والا سب کو گناہ گاری سمجھنے لگ جاتا ہے اثر کی پہلی چار سنتے تو کیوں نہیں پڑھتا تو کیوں بھئی آپ مسلط کریں گے آپ رائے دیں اور رائے دیکھ کے سائیڈ پہ مسلط کرنے کی تو اجازت نہیں حضور کا تو حکم چل سکتا ہے چلتا ہے نا لیکن حضور نے بھی صحابہ سے پوچھا بھئی وہ تو لڑنے آ گئے ہیں اب کیا کرنا ہے تو حضرت صدیق اکبر کھانے لے کہ حضور کرنا وہ ہے جو آپ نے فرمانا ہے حضرت عمر کھانے لے کہ حضور تلواروں کو تو زنگلہ گیا ہے اور جنابِ علی شیر خدا مرتضا مشکل کشا غلعطا مولا کائنات فرمانے لے کہ حضور علی اور تلوار یہ تو رشتہ ہی بڑا پرانا ہے تیاری کریں حضور کا خیال تھا کہ انسار بھی تو بولے نا یہ تو سب معاجرین بولنے انسار کو جب سمجھائی نا کہ اشارہ ہماری طرف ہے تو حضرت صدیق بن عبادہ اٹھے کہنے لے کہ حضور آپ کا اشارہ ہماری جانب ہے فرمایا ہاں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خشکی پہ بھی لڑیں گے اور دریاں میں بھی لڑیں گے حضور انسانوں سے بھی لڑیں گے اور آپ حکم دیں گے تو جنوں سے بھی لڑیں گے وہ بیٹھے تو حضرت مقداد اٹھے اور کمال کر دی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہم سے ارادہ پوچھ رہے ہیں ہم کو حضرت موسیٰ کی قوم ہے جو اپنے نبی سے کہہ دیں کہ آپ لڑے اور آپ کا خدا لڑے سونیاں ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے اور آپ کے قدموں پہ جانے بھی قربان کریں گے نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں اور جہاں کو مہب کر دیں نارائے اللہ اکبر میں نہتے تین سو تیرہ بشر شوک شہادت میں نکل آئے تھے میدہ میں محمد کی قیادت میں نہ تیغو تیر پہ تکیہ نہ خنجر پہ نہ بھالے پر بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالیک عملی بالے پا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبات سنے تو فرمایا چلو نہ چلے پر چھوٹے چھوٹے بچے واپس کر دو ایک چھوٹے بچے تھے عمر بن عبی وقاس حضرت سعید بن عبی وقاس کے پائی زمین پہ لیٹ کے رونے لگے سونیاں میں نے بھی جانا ہے کمپیوٹر کے لیے نہیں رو رہے موبائل کے لیے نہیں رو رہے نہیں سائیکل کے لیے نہیں شہادت کے لیے حضرت میں لڑوں گا اب مجھے لے کے تو چلیں یا رسول اللہ میں طاقتور نکلوں گا لے کے تو چلیں ان کے آنسو دیکھے حضرت نے فرما لے چلو نا ساتھ فطرت مسکرا رہی تھی حضرت سعید بن عبادہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے ہم سے لڑنے آیا ہے ابو جال جس قوم کے بچوں کی شجاعت کا یہ عالم ہے اس قوم میں علی کا کیا حال ہوگا اور امیر حمزہ کا کیا حال ہوگا یہ ہمارے ساتھ مقابلہ کریں گے یہ لوگ اور چھوٹے اتنے تھے حضرت عمر کے تلوار اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے میں نہیں لٹکا سکتے تھے وہ بڑے بھائی نے لٹکائی میدان میں نکلے حضور علیہ السلام نے تقریر کی فرمایا تمہیں پتا ہے تم کس جنت کی جانب جا رہے ہو وہ جنت ہے جس کی چڑھائی زمین آسمان کے برابر ہے حضرت عمر بن حمام انساری ایک صحابی تھے جب کریم نے فرمایا نا جنت کی چڑھائی کسی چیز کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے چڑھائی کام ہوتی ہے جب فرمایا نا کہ چڑھائی زمین آسمان کے برابر ہے حضرت عمر بولے کہنے لگے با 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 خجوریں کھا رہے تھے حضور نے فرمایا تو بڑی با با کر رہے کہ سونے آئے اتنی جنت پیاری ہے تو ہم دور کیوں ہیں یہ دے نا ذرا تلوار جلدی سے میدان میں نکلے اللہ نے انہیں شہادت عطا فرمائی رات ساری وہ مست رہے شراب کے نشے میں اور حضور ساری رات مسلے پہ رہے ساری رات دعائیں مانی میں پتہ کیا کہا اے اللہ یہ میری کل کمائی تھی تین سو تیران جو میں لے کے آگیا ہوں اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک کون تیری عبادت کرے گا ان کی مدد فرما اور ایک رات پہلے صفحے میں سیدھی کرائیں بلکہ صفحے سیدھی کراتے ہیں حضرت اس سواد کے پیٹ پہ چھڑی لگ گئی تو انہیں نے کہا حضور بدلا دیں حضور نے کپڑا ہٹایا تو انہوں نے وجود چومنا شروع کر دیں حضور نے ہمیں سبق دیا کہ صفحے بھی سیدھی کرانی ہے اور دعائیں بھی کرانی ہے صفح بھی سیدھی ہو مسلح بھی عباد دونوں کام کرنے اور پھر توقع ہو پھر تمہارا دل جمع کہ انشاءاللہ فتح اللہ مسلمانوں کو دے گا رونے نہ رویا کرو معیشت کے معاشرت کے گریبی کے تنگ دستی کے فقیری کے رونے نہ رو اللہ کی مدد کو آواز دو ہم نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں بیچارے جو نہ اسلامی معیشت پہ بات کرتے ہیں نہ معاشرت پہ نہ خلاقیات پہ اور جب بھی بات کریں گے کہیں گے حضور کو تو علم ہی کوئی نہیں تھا کاری کچھ نہیں سکتے مجبورے محض تھے معظم یہ تقریریں کریں گے یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کوئی اختلاف والی بات نہیں پر بعض اوقات دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہو یہ مسلم ہے حضرت یعنس بن مالک فرماتے ہیں ایک رات پہلے حضور نے چھڑی پکڑی اور میدانِ بدر میں جا کے فرمایا لکیر کھینچ کے فرمایا یہاں بوجال مرے گا یہاں اتبا مرے گا یہاں شہبہ یہاں ولید مرے گا حضور نے لکیریں کھینچیں فرماتے ہیں باقی لوگ جانگل آڑ رہے تھے اور میں چبکے چبکے لکیریں بھی دیکھ رہا تھا کہ حضور نے لگائی تھی فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم کوئی کافر ایک انچ بھی درودر نہیں ہوا جہاں نبی پاگ نے لکیر لگا دی تھی وہی مرا ہے یہ شان اللہ نے حضور کو دی ہے حضور کے علم مبارک کا یہ کمال ہے نہ اس طرح کی باتیں کریں جس سے عمد تقشیم ہو صویر جنگ شروع ہوئی صبح تین کافر میدان میں نکلے عطبہ شہبہ اور ولید تین انساری مسلمانوں کی جانب سے مقابلے میں نکلے لیکن وہ تکبر جو ہوتا ہے نا وہ جان چھوڑتا نہیں ولید کہنے لگا عطبہ شہبہ کہنے لگے ہم نے نہیں ان سے لڑنا یہ تو ہمارے پائے کہ ہی نہیں کوئی قریش میں سے بھیجو قریش میں سے آپ نے کونٹسان راز ہونا ہے بیسے چودریوں کے بچے سیٹھوں کے بچے کچھ بھی نہیں کر پاتے کیونکہ سارے زندگی لوگ چودری صاحب چودری صاحب کہہ کے دماغ ہی نہیں ٹھیک ہونے دیتے وہ رہ جاتا ہے کام سے ہی میرے عزت صاحب فرمایا کرتے تھے میرے استاد جی کسی گھر میں علم چلا جائے تو کئی دفعہ نکل آتا ہے لیکن کسی گھر میں پیری مریدی چلی جائے وہ نہیں نکلتی کیونکہ پیر کا بیٹا جس طرح کا بھی وہ لوگ پیر مانی لیتے اور اسی طرح کسی گھر میں چودراہٹ چلی جائے تو وہ بھی باہر نہیں آتی بچوں بچوں کو لوگ چودری کہہ دیتے ہیں وہ اس پیچارے کا بھی دماغ خراب ہوتا ہے کچھ کاری نہیں پاتا یہ چودراہٹ ہر جگہ مسئیبت کھڑی کرتی ہے اللہ ماشاءاللہ ولید کہنے لگا ہم نے نہیں لڑنا یہ تمہارے پائے کے بندے بے جو انساریوں سے لڑے فطرت مسکرا کے کہہ رہی تھی لگتا ہے تمہارا جلدی مرنے کا ارادہ ہے ٹھیک ہے پھر نبی کریم نے فرمایا ٹھیک ہو گیا چلو ابو عبادہ بن جرہ اٹھے حضرت عبادہ اٹھے حضور نے فرمایا اب اللہ کا شہر امیر حمزہ اٹھے حضرت عمیر حمزہ اٹھے تیسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا یا علی یکم علی اٹھنا جار ذرا نکلنا میدان دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کان بجاتا ہے علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کان بجاتا ہے حضرت علی شہر خدا رضی اللہ تعالی مولا کائنات اٹھے حضرت عمیر حمزہ اٹھے حضرت عبادہ اٹھے اتبا کے مقابلے میں گئے حضرت عمیر حمزہ قتل کیا اپنے دشمن کو شہبہ کے مقابلے میں گئے حضرت عبادہ لیکن حضرت عبادہ بوڑے تھے اس نے ان پہ حملہ کیا ان کا پیر کٹ دیا حضرت علی نکلے ولید کے مقابلے میں دو ہی ضربے لگائیں ولید کا سر کٹ کے حضرت عبادہ کی مدد کو بھی پہنچ گئے حضرت علی اس کو بھی قتل کیا پھر حضرت عبادہ کو اپنے کندوں پہ اٹھایا نبی پاک کی بارگاہ میں لائے انہوں نے حضور کے قدموں کو چوم کے کہا حضور مجھے شہادت ملی کہ نہیں ملی تو نبی پاک نے فرمایا رب نے تمہیں شہادت کا درجہ دے دیا اب میدان میں جہاد شروع ہوا لڑائی شروع ہوئی لوگ نکلے نکلے حضرت زبیر بن عوام بھی برچی لے کے ایک کافر نکلا آس اس کا نام تھا وہ سارا لوہے کا لباس پہن کے آگیا صرف آنکھیں نظر آ رہی بڑے مسلمانوں کو زخمی کر رہا تھا اب کیسے لڑے اس کے خلاف تو حضرت زبیر بن عوام کے ہاتھ میں برچی تھی بس آنکھیں نظر آ رہا اتنی زور سے اللہ ہوا اکبر کہے کہ برچی ماری نہ کہ اس کا آپ نے گلائی کاٹ کے رکھ دیا ہر چیز اس کے دماغ سے باہر نکل آئی زمین پہ تڑپا تو برچی اتنی پسند آئی نبی پاک حضور کو صرف تسبیح پسند نہیں آتی برچی بھی پسند آتی حضور کو صرف تلاوت والا مومن نہیں جہاد والا بھی پسند آتا ہے اصل پتہ مسئلہ کیا ہے کہ مسلمان نہ ایک چیز دیتے ہیں پھر اسی کا شکار اور دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں دین ہما پہلو آپ سجدے کی بات بھی کریں زہاد کی بھی کریں دونوں دین ہیں اور یہ یاد رکھیں کہ اسی سے مسلمان مضبوط ہوتا ہے حضور کو برچی اتنی پسند آئی کہ آپ کو بخاری میں ملے گا نبی پاک نے برچی لے کے بطور یادگار کے اپنے پاس رکھ لی پھر وہ برچی حضرت صدیق اکبر کے پاس رہی پھر وہ برچی حضرت عمر کے پاس رہی پھر حضرت عثمان کے پاس رہی پھر مولا علی کے پاس رہی میں ان لوگوں کو کیا کہوں جنہوں نے مکہ مدینے میں نبی پاک کی یادیں مٹا دی سونے نے تو سیابہ کی یادگار تلواریں بھی سمال کے رکھی اور تم نے حضور نے جس کمے سے پانی پیا تھا وہ کمہ ختم کر دیا تم نے جہاں حضور نے غسل کیا تھا وہ جگہ ختم کر دی کیا بات کرتے ہو صاحب وہ جگہیں تو ہمارے لیے چومنے کے لائق تھیں اور آنے والی نسل کو وہاں عقیدت کے پھول برسانے تھیں تم نے کیا سلوک کیا جنگ آگے بڑی تلواریں چمکیں دو چھوٹے بچے اوہ نوجوانوں خدا را واپس لوٹو اپنے دین کے طرف دو چھوٹے بچے اور یہ اس طرح کے لفظ ہیں مجھے کہہ لینے دو وہ دیسی تھے مجھے کہہ لینے دو پینڈو تھے وہ دو بچے آکے حضرت عبد الرحمن ابن عب سے پوچھتے ہیں کہتے ہیں چاچا جی ابو جال کدھر ہے یہ لفظ ہیں حدیث میں چاچا جی چاچو کدھر ہے ابو جال کہتا ہے میں نے ہاسکی کا پتر تم نے کیا کہنا ہے تو چھوٹے والے کو باتیں بھی صحیح نہیں کرنے آتی تھی کہنے لگا چاچا اسے مارنا ہے کہا کیوں مارنا ہے اس لیے کہ ہم نے سنا ہے وہ ہمارے نبی کو برا کہتا ہے معاذ اللہ کہا تم اگر نام مار سکے تو وہ تو چھوٹا کہہ رہا ہے کہتا ہے نام مار سکے تو مریں گے تو صحیح نہ حضور کے نام پر حفیظ جلندری کہتے ہیں وہ کہہ رہا تھا مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو معاذ اللہ حضور کو برا کہتا ہے میدان میں آئے دونوں زور زور سے تلواریں ماری گھوڑے سے گرا لیا ابو جال حضرت ماز جو تھے بڑے والے ان کا بازو کٹ گیا تھوڑا سا گوش سا لٹک رہا تھا یہ نرم و ناظر بچے ہمارے یہ میدانوں میں کام کریں گے جن کو تھکاوت ہوتی ہے جو پینا ڈال کی گولی کھا کے سوتے ہیں رات کو بازو لٹک رہا تھا حضرت ماز نے اس پر اپنا پیر رکھا چھٹکا دے کے اتار دیا حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہا انہوں نے گردن کاٹ دیا ابو جال کی دونوں تلواریں لے کے حضور کے پاس گئے چھوٹا کہتا ہے حضور میں نے مارا ہے بڑا کرتا ہے حضور میں نے مارا ہے کہتا ہے نہیں تو تو پیچھے تھا میں نے مارا ہے وہ کہتا ہے نہیں تو تو پاعت میں ہے تو میں نے مارا ہے فرما تلواریں دکھاؤ نہ جب تلواریں دکھائیں تو حضور فرمانے لگے تم دونوں نہیں مارا ہے بنابر کا ثواب ہے جس کا بازو کٹا تھا کریم رسول نے فرما ہی تر لانا بازو وہ بازو لائے حضور نے اسی جگہ رکھ کے نہ دوبارہ لواب دہن لگایا حضرت ماز حضرت عثمان غنی کے زمانے تک سے پہلے طاقت کم تھی جب غزور نے جوڑا ہے تو طاقت پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے طاقت کہتے ہیں کہ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرتِ اکا شاہے کہنے لگے سونیا میرے جذبات کنٹرول میں نہیں آ رہے میں ان بہیمانوں کے گلے کاٹوں گا بھر میرے پر تلوار ہی کوئی نہیں کوئی تلوار ہو تو ماروں نا ایک درخت کی جڑ تھی ٹینی تھی غزور نے یوں کر کے کھینچی فرما یہ لے نا تلوار کہتے ہیں وہ غزور کے ہاتھوں میں ٹینی تھی میرے ہاتھوں میں آتی گئی اور تلوار بنتی گئی پھر اس سے کافر کاٹے غزور کے موجزات پانچ ہزار فرشتہ بھیجا اللہ نے جنگ بدر ہوئی کتنے پانچ ہزار میں نے بات اس لیے بیان کی ہے کہ اقبال نے ایک مشہورہ دیا کہتے ہیں تو فضائے بدر تو پیدا کر فرشت تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی اقبال کیوں ایسا کہہ رہا ہے تو اقبال کہتے ہیں اس لیے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازے گھلستہ پیدا پانچ ہزار فرشتہ آیا مجھے تو لگتا ہے فرشتوں نے بھی دعا کی تھی کہ یا اللہ ہم تیرے نبی کی قیادت میں لڑنا چاہتے ہیں فرشتے آئے سپر پاور تھی رومہ بڑی طاقتور سمجھتی تھی ایران روم یہ کیسے لو کس طرح بڑی طاقتیں تھی عرب کے لوگ تو بوریا نشین تے سہراؤں میں رہے نکل کے انہوں نے اُلٹ پلٹ کے نہیں رکھ دی سارا کچھ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ مسلمان دوبارہ سے کبھی میدانوں میں آئیں گے تو اقبال کہنے لگے ہاں ہاں ضرور آئیں گے آئیں گے یہ نکلیں گے کیا کس طرح آنے لگے میں نے فرشتوں سے سنا ہے نکل کے سہراؤں سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اُلٹ دیا تھا نکل کے سہراؤں سے کدسی کہتے ہیں فرشتوں وہ اقبال کہتے ہیں رات وہ باتیں کر دیتے ہیں میں نے سنا ہے کہ نکل کے سہراؤں سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اُلٹ دیا تھا سنا ہے میں نے یہ کدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا وہ جھاگے گا وہ بیدار ہوگا یہ کدسیوں سے سنا ہے میں نے وہ آئے گا میدانوں گمسان کا رنگ پڑا ابو جال قتل ہوا امیہ قتل ہوا کچھ دیر کے بعد مارا گیا ابو البختری اور اطبا و شہبہ اور ولید بڑے بڑے سردار قتل ہوئے ستر کافر مارے گئے ستر مسلمانوں نے قیادی بنا باقی بھاگ گئے اور سامان چھوڑ کے بھاگ گئے اور گھوڑے چھوڑ کے بھاگ گئے اور جس کو ادھر بھاگنے کا موقع ملا ادھر بھاگا کہہ رہے تھے ان کو باندھ کے لے دائیں گے اور جس کو ادھر بھاگنے کا موقع ملا وہ ادھر بھاگا پیچھے زدرس ساتھ بن عبادہ بول رہے ہیں کہنے لگے ہم نے تو سنا تو ہم مردوں سے مقابلہ ہے تم تو بی بیوں سے بھی کمزور نکلے ہو کیا آپ بھاگتے ہو چودہ مسلمان شہید ہوئے سے تین دن حضور نے قیام کیا بدر میں قربان جائیں جنگ کا آغاز بھی میرے نبی کے سجدے سے ہوا اور جنگ ختم ہوئی تو پھر کریم سجدے میں چلے گئے اللہ تیری مدد آئی تو کام بانا تیری مدد نہ ہوتی تو کچھ نہ کر پا